بات ہوگی آتنگ پر پرہار کی گریم انترالہ نے سی ار پی ایس کے ڈاک سکوارٹ کو کے نائن ویژن سسٹم سے لیس کرنے کی اب یوج نہ بنای ہے کے نائن ڈاک ویژن سسٹم کے ذریعے دشمن کی سازشوں کو ناکام کیا جائے گا کیا ہے یہ ڈاک ویژن کا سسٹم اور کیسے آتنگ کیوں پر اس سسٹم سے نکیل کسی جا سکتی ہے دیکھیں پوری رپورٹ سی ار پی ایف کے کے نائن ڈاک سپوارٹ سے آتنگیوں کا بچنا اب موقع نہیں آتنگی کہیں بھی چھپاپ آکاش میں ہو یا پاتال میں ان ڈاک کمانڈوں کی نظروں سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ اب ہائی ٹک ہوں گے ڈاکس کے نائن ڈاکس کے پاس ہوگی تیسری آنکھ کینڈری گرہ منٹرالے نے سی آر پی ایف کے ڈاک سکوارٹ کو کے نائن ویژن سسٹم سے لیس کرنے کا پلان تیار کیا ہے اس نائٹ ویژن کے ذریعے ہائی ٹک کے نائن ڈاکس اباتنکیوں اور نکسلیوں کی ہر گتوید ہی پر نظر رکھ سکیں گے اس سسٹم کا استعمال سی آر پی ایف کے ویلجین میلینویس قسم کے ڈاک پر کیا جائے گا جس سے ان کے طاقت اور کھشمتہ کئی گناہ بڑھ جائے گی آتنکی اگر کہیں چھپے ہوں تو ان کو اس کیمرے میں قیب کر کے لائی ویژن لیے جا سکتے ہیں اس لائی ویژن کے ذریعے سی آر پی ایف کے کمانڈ جو ریال ٹائم میں ان آتنکیوں کی جانکاری لے کر ان پر سیدھا حملہ کر سکتے ہیں اب سمجھے کہ یہ کے نائن ڈاک ویژن سسٹم کیسے کام کرے گا K9 ویژن سسٹم سی آر پی ایف اور کوبرا کمانڈوں کے پاس موجود ویژین ملونویس نسل کے ڈاک کے اوپر چشمے کے طریقے سے لگا دیا جائے گا اس ویژن سسٹم میں ڈاک کے اوپر آنکھ پر دو کیمرے اور ایک کیمرہ پیچھے لگا ہوگا جس کے ذریعے جس دشا میں ڈاک کو اس کا ہنڈلر بھیجے گا اس دشا کی پوری ویڈیو ریال ٹائم پر کمانڈوں کو ملتی رہے گی پان سو گرام کے اس گاؤگل نوما ویژن سسٹم میں ڈاک کے کان میں ایک کارڈلس ایئر فون بھی ہوگا جس کے ذریعے ڈاک اپنے ہنڈلر سے ملے نردیش کے آدھار پر تورنت ہی دوسری لوکیشن پر چلا جائے گا خاص بات یہ ہے کہ دشمن اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہوں گے تو ڈاک کا ہنڈلر اس کے کان میں لگائے گئے ایئر فون سے پیچھا کرنے کا نردیش دے سکتا ہے سی ایر پی ایف آتنگ کی آپریشن میں پہلے جرمن شفورڈ اور لیبرادور نسل کے کتوں کی مدد لیتی رہی ہے لیکن اب ان کے جگہ ویلجین ملینویس نسل کے ڈاک کا استعمال کر رہی ہے دنیا بھر میں سپیشل فورس آتنکواز کے خلاف اویان میں انہی کتوں کا سہارا لے رہی بیلجین ملینویس قسم کے یہ ڈاک بڑے سر اور چاڑی ناک والے ہوتے ہیں بینا کوئی غلطی کی سندگد منوشوں ویس فوٹکوں اور آئی ای ڈی کی گنٹ پہچان سکتے ہیں یہ کتہ اپنے سر کے اشارے سے سٹیق جانکاری دے سکتا ہے دوسری کھوجی کتوں کی طرح یہ بھوک کر اشارہ نہیں کرتا جس سے سندگدوں کے سطرک ہونی کے آشنگ کا کم ہوتی ہے سی آر پی ایف اور کوبرہ میں بیلجین ملینویس کے قریب ایک سو پچھا سے زیادہ ٹرینڈ راکس کو رکھا گیا ہے ان کتوں کو اب کے نائن وزن سسٹم سے لیس کیا جائے گا یعنی آتنک کے خلاف سی آر پی ایف اب ایک اچوک ہتھیار سے لیس ہونے جا رہی ہے جس سے آتنکیوں کا پچھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا جیتیندر بہادو سینگ کے ساتھ بیورو رپورٹ گوڈیوز ٹوڈے